بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و برکاتو میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیسبوک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راستہ آپ کی خدمت پر نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے بہت سارے سوالات شامل پروگرام کرنے والے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ روزانہ کی طرح آپ آج بھی اپنے ب لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد ہماری لائیو ٹرانسکمیشن جو اسی پیچ پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال اپنا نام اپنی علاقے کا نام ساتھ ضرور مینشن کریں گے اور اس کے بعد وہ سوال آپ ہم تک بھیج دیں گے انشاءاللہ لزیز ایک یا میکسیون دو دن کے بعد آپ کا سوال اس پرگرام کا ہم حصہ بنانے کے پابند ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات رولز کو فالو کرتے ہوئے تھرو پر چینل ہم تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر سوال اس پرگرام کا حصہ ضرور بنے گا معزز مہمان میں رسط موجود ہے تین معزز مکرم مفتیان کرام ان کا تعارف پر آغاز کریں گے پرگرام کا مفتی اصداللہ شہباز صاحب دامت برکاتوں میں آج کے پہلے معزز مکرم مہمان میں رسط موجود ہیں سینئر سرین مفتی استاذ الحدیث جامت الرشید کراچی اور جامت الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مسئول اسیسن ڈائریکٹر ہیں ماہر فلکیات بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی آبیش شاہ صاحب سینئر مفتی سینئر استاذ جامت الرشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی ماہرانہ رائے آپ کی تحقیق وہ مزید کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں آپ جانتے ہیں آج کے تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نبید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاذ جامت الرشید کراچی ویری وارم ویلکم پرگرام میں تینوں معزز مہمانوں کو اور ناظر محترم آج کے پرگ حضام کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں اور آغاز کرنے سے پہلے صرف ایک ریکویسٹ کرنی ہے اور وہ یہ کہ آج جس پلیٹ فارم پر آج ہمیں سن پا رہے ہیں آپ روزانہ سنتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہے فیس بک اور یوٹیوب کا پلیٹ فارم فیس بک کے پلیٹ فارم پر اس وقت ایک بہت ہی طوفانِ بدتمیزی بپا ہے حضرت مولانا تارک جمیل صاحب دامت برکاتوں کی شخصیت کو لے کر ان کے ایک بیان کو لے کر تو اس حوالے سے آپ حضرات جو ہمیں اس وقت سن پا رہے ہیں آپ تک میسج یہ ہے کہ علماء کرام کے متعلق جب ہی بھی ہم زبان استعمال کریں جب بھی کوئی لفظ یا کوئی جملہ بولیں یا اپنی رائے قائم کریں تو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ یہ علماء ہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی حقیقی وارث ہیں کسی پیغمبر نے نہیں آنا ہمیں دین ان علماء سے ہی لینا ہے ان پر اعتماد ان کا احترام یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے بے شکم اس سے کافر نہیں ہوتے بے شکم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہ ہوتے لیکن بارال اللہ رب العزت کی ذات اپنے ان محبوب بندوں پہ کیچڑ اچھالنے والوں سے بہت سخت ناراض ہو جاتی ہے اور اسلام اور ایمان وہ اسی کی عطا ہے اور ظاہر ہے جب وہ ذات ناراض ہو جائے گی تو وہ اپنی عطا سے ہمیں محروم نہ کر دے یہ بہت اہم بات ہے جہاں ہم نے علماء سے سنی ہے اس پر ہمیں ضرور غور کرتے رہنا چاہیے تو ناظرین محترم ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان سر تپا خطا کا مجموعہ نہیں ہے انسان کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں اس میں برائی بھی ہے اس میں اچھائی کے پہلوں بھی ہیں تو چاہے وہ حکمران ہوں تو اچھے کام بھی کر سکتے ہیں برے کام بھی کر سکتے ہیں یا پھر وہ ہم جیسے لوگ ہوں یا پھر وہ دیندار ہی کیوں نہ ہوں تو وہ جس سے اچھے کام کر سکتے ہیں تو وہ برے کام بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں عدب کا دائرہ وہ کبھی بھی دامن اس کا عدب کا دائرہ سے ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور جو احترام ہے اس کا دامن ہمیں حادثے نہیں جانے دینا چاہیے یہی ہماری شریعت کی تعلیم ہے اور حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتم کی جو خدمات ہیں جتنا اللہ تعالی نے ان سے کام لیا ہے ہر شعبے میں بلا تفریق انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا ہے اور وَلَا يَخَافُونَ اللَّهُمَ تَلَائِمُ جو وہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہر تب کے تک دین کا پیغام پہنچایا ہے اور کبھی بھی انہوں نے کسی سے کوئی ایک ٹکٹ بھی نہیں لیا اپنے خرچے پر اپنے بحاف پر وہی سارا کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسی شخصیات وہ بڑی مشکل سے بڑی دیر کے بعد امتوں کو عطا کرتے ہیں نسلوں کو قوموں کو عطا کرتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی شاہیے اور محض ان کی کسی بات کو غلط رخ دے کر جو بظاہر غلط بھی نہیں ہے اس کو غلط رخ دے کر ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا اور ان کے اوپر ناجائز اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنا یہ کتان مناسب نہیں ہے کتان جائز نہیں ہے اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر اور بارال آغاز کریں گے پرگام کا اور مفتی حصد اللہ شہباہ صاحب مہارج کے پہلے چونکہ معزز مہمان ہے تو پہلا سوال بھی اسی نسبت سے آپ ہی کی خدمت میں جائے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھنے والے صاحب ان کا نام ہے وہ مجھے ابھی پڑھنا پڑے گا نام اور وہ نام ہم سے مس ہو گیا ہے میں یہ پرچا مانگوں گا آپ سے سوال ہم سے پہلا پوچھا ہے بنت عارف صاحبہ رہوہ کنٹ سے وہ یہ کہتی ہیں ایک خاتون کہتی ہیں کہ زمین صاف ہو جائے تو نماز جائے نماز کیوں بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا عمل سنت ہے مصطحب ہے کسی حدیث شریف سے ثابت ہے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا دیکھیں نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے لئے کوئی جائے نماز بچھانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مساجد کے اندر کوئی جائے نماز بغیرہ جائے چٹائیاں یا کالی نگی نہیں ہوا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو عموماً صحابہ اکرام کے پاس اتنی زیادہ وسط نہیں تھی کہ وہ اچھے کپڑے لے سکیں اچھے کپڑے پہن سکیں عموماً ایک چادر نیچے ہوتی تھی باندھ لیتے تھے ایک چادر اوپر ہوتی تھی کوئی اتنا زیادہ احتمام نہیں ہوتا تھا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ فرامانی ہوئی تو لوگوں کے اچھے کپڑے بھی پہننے میسر ہوئے تو اس وقت کے لوگوں کے کپڑوں کو مٹی وغیرہ یا کچھرہ وغیرہ نہ لگے اس لیے انہوں نے مسجد نبی میں چٹائی کا اعتمام بھی کیا اور مسجد نبی میں روشنی کا اعتمام بھی کیا تمہیں مداری کے ان کو حکم دے کر تو یہ بہت بات میں گویا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا ہے اگر کوئی جگہ پاک ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھنا کوئی چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے کوئی جانماز بچھانا ضروری نہیں ہے کوئی چٹائی بچھانا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض صوفیہ کا کہنا تو یہ ہے کہ جانماز چٹائی یا کالین پر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی زمین کے اوپر سجدہ کرے تو اس سے زیادہ ثواب اور لطف محسوس ہوتا ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہے مٹی لگنے کا خدشہ ہے اور اس نے بچھار لیا تو کوئی اس میں کراہت بھی نہیں ہے کر سکتا ہے اس طرح کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ جعوید صاحب کے سوال اگلا آج طلوع افتاب سات بج کر تیس منٹ پر ہے تو کتنے بجے تک فجر یا قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں لیکن عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جو طلوع افتاب کا وقت ہوتا ہے اگر وہ صحیح وقت دیا ہوا ہے تو اس سے تین منٹ پہلے تک قضاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو چاہے وہ قضاء عمری ہو یا کوئی اور قضاء ہو یا کوئی واجب نماز ہو وہ پڑھ سکتے ہیں صرف نوافل مقروح ہوتے ہیں نوافل نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ بقی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح تو الوطہ اگر کسی نے جو وقت لکھا ہوا ہے این اسی وقت تک بھی کوئی قضاء نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ جو حساب کتاب کے ذریعے سے اوقات نکالے جاتے ہیں یہ دو جمع دو چار کی طرح ہوتے ہیں عموماً وقت بالکل ٹھیک ہوتا ہے اگر نکالنے والے نے درست نکالا ہے تو یہ جو تین منٹ پہلے کہہ دیتے ہیں یہ احتیاطن کہتے ہیں تو کسی نے دو منٹ پہلے ختم کر لی نماز یا ایک منٹ پہلے ختم کر لی تو نماز بہرحال ہو جائے گی اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے خطرے کی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ تنویر الحق صاحب حریب پور سے پوچھتے ہیں کیا فجر کی سنت کی قضاء کرنا ضروری ہے آجیب فجر کی سنت اگر کوئی شخص پہلے نہیں پڑھ سکا مثلا فرائض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کی قضاء نہیں کی جا سکتی اس کو پڑھنا مکروح ہے ہمارے ہاں بلکل کیونکہ اس کی نفل کے ایسے تو جاتی ہے لہذا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں البتہ اگر سورج طلوع ہو جائے اور وقت اشراق کا ہو جائے تو اس کے بعد بعد حضرات کا کہنا یہ ہے حضرت امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منقول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ دو رکعت اگر پڑھ لی جائیں تو بہتر ہے ورنہ عموماً اس کو نہ بھی پڑھا جائے یہ ضروری نہیں ہے کوئی آدمی قضا کرے یہ ضروری نہیں ہے البتہ اچھی بات ہے وہ نفل کا حکم ہے اگر کسی آدمی نے دو نفل پڑھ لی ہے اضافی تو اس کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اور اگر سوال ہے صد اللہ صاحب کے دبئی سے اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کا وقت کون سا ہے اس کی قضا کا وقت سارا ہے جب بھی اس کو یاد آ جائے اگر قضا ہوئی ہے مثلا سونے کی وجہ سے وہ سوتا رہا یا کسی کام کی وجہ سے اور اب وہ بیدار ہوا ہے یا اب وہ کام سے فارغ ہوا ہے اور یا اب کوئی تکلیف اس کی تھی پہلے کسی پریشانی میں تھا اب وہ پریشانی ختم ہوئی ہے تو جیسے ہی وہ ختم ہو تو فوراں نماز پڑھی جا سکتی ہے دن کو بھی پڑھی جا سکتی ہے رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ شخص صاحب ترتیب ہے یعنی پیچھے اس کی کوئی نماز آج تک قضا نہیں ہوئی ہے تو اس کو فجر نماز سے پہلے پہلے یہ عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے اگر فجر نماز سے پہلے نہیں پڑھے گا عشاء کی نماز اور اسی صورت حالت میں کہ اس کو یاد بھی ہے کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور پھر بھی فجر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی فجر کی نماز نہیں ہوگی تو یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے اگر ایک بڑے ٹب میں اتنا زیادہ پانی ہو جتنا کپڑے کو تین مرتبہ دھونے میں صرف ہو جاتا ہے تو کیا اس پانی میں ناپاک کپڑا ایک بار دھونے سے پاک ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نہیں اتنا بڑا ٹب جس میں تین مرتبہ کپڑے کو دھونے کے بقدر پانی موجود ہو تو اس میں بھی جو پانی موجود ہوگا وہ قدیل پانی ہوگا سیئی اس لئے کہ مائے کسیر یعنی بڑے وہ اس کی مقدار کم از کم سو ہاتھ چاروں طرف سے تو وہ ٹب کسیر ہوتا ہے تو ٹب چاہے جتنا بھی بڑا ہو وہ قلیل پانی کے حکم ہے اور قلیل پانی کا حکم شرعن یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ناپاک چیز ڈال دی جائے ناپاک کپڑا ڈال دی جائے تو ڈالتے ہی وہ سارا ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے اس طریقے سے ٹب میں کپڑا نہیں دو سکتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ڈالنے سے وہ پاک ہو جائے بلکہ تین مرتبہ پاک پانی ڈال کر اس میں کپڑا ڈالنا ہوگا اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑنا ہوگا تو یہ طریقہ ہے ایک مرتبہ دونے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا ایک مرتبہ دونے سے پاک نہیں ہوگا بہت شکریہ ہنہ سایہ امبائی سے پوچھتی ہیں کیا خمیر شدہ چیزیں کھا سکتے ہیں نیز یسٹ کھانے کا کیا حکم ہے میں یہ پتہ نہیں کیا نہ لکھا پلیس کی یسٹ یسٹ یا خمیر جو ہے وہ سائنسدان اس کو یک خلوی جاندار کہتے ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سائنسی لحاظ سے جاندار ہے شریح لحاظ سے یہ جاندار کے حکم میں نہیں ہے تو اس لیے اس کو کھانا بالکل جائز ہے عدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ہم قرض لے لیا کرتی تھی خمیر تو اس لیے خمیری چیزیں جو ہے ان کا کھانا بالکل جائز ہے آج کل اس کی جگہ جو بیٹنگ پاودر استعمال ہوتا ہے اگر کوئی وہ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے اس کو سوڈا کہتے ہیں لیکن خمیر اگر کوئی استعمال کرتا ہے نان یا کیک وغیرہ پکانے کے لیے تو اس میں شہران کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد رومان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز ہے جو ٹی وی کے اشتہار بناتی ہیں نیزو سارے قسم کی اشیاء اور انشورنس کا بھی اشتہار وہاں پہ بنایا جاتا ہے تو کیا جائز ہوگا وہاں پہ کام کرنا یہ ٹی وی کے اکثر اشتہارات ایسے ہوتے ہیں جو منکرات پر مشتمل ہوتے ہیں اس میں نامہرم خواتین کی تصاویر ہوتی ہے اور موسیقی وغیرہ ہوتی ہے تو چونکہ زیادہ تر اشتہارات ایسے ہی ہوتے ہیں اور اللہ ما شاء اللہ کوئی اشتہار ایسا ہوگا کہ جو منکرات سے خالی ہو تو اس لیے ایسی کمپنی میں کام کرنا کہ جس کا کام زیادہ تر وہ ٹی وی کے اشتہارات ہی بنانا ہو یا انشورنس کا کاروبار ہے تو وہ بھی شرعہ ناجائز کاروبار ہے اس کا اشتہار جو آدمی بنا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ناجائز و حصولی کاروبار میں تعاون کرتا ہے تو ایسی کمپنی میں جس کی کل حمدن انہی ذرائع سے ہو اس میں کام کرنا درست نہیں ہے یہ حرام اور ناجائز کام کے تعاون میں داخل ہوگا اس کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈیوٹی کے دوران جو فارغ وقت ملتا ہے اس میں تلاوت یا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جی اگر ایسا فارغ وقت ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہے اور اس وقت میں نوافل یا تلاوت کرنے سے نوافل پڑھنے سے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا جیسے انہوں نے لکھا ہے اور مالک اس پر ناراض بھی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں ورنہ عام آلات میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں نوافل اور سنن نہیں پڑھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اور اگلے سوال ہے مفتین عبیداللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال ہے شفق اقرار صاحبہ کا مردان سے میرے ششہ نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دیا لیکن اب وہ تندرست ہیں تو کیا ان کو وہ روزے رکھنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جب وہ تندرست ہو گئے ہیں تو اب وہ روزے رکھنا ان کے ذمہ لازم ہے جو فدیہ دیا تھا تو وہ ایک نفری صدقہ ہو جائے گا ان کی طرف سے روزہ دوبارہ رکھیں روزہ رکھیں گے بہت بہت شکریہ بنت مصطفی صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں روزہ کی حالت میں وضو کرتے ہوئے غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے اور روزہ رکھنا بھی یاد ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر روزہ رکھنا یاد نہ ہو تو کیا حکم ہوگا دیکھیں غلطی سے جو بھی پانی چلا جاتا ہے روزہ یاد ہو یا نہ ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ جو ہے نا وہ قضا رکھنا لازم ٹھیک بہت بہت شکریہ عاصف خٹک صاحب اکارہ سے پوچھتے ہیں زکاة کا بہترین مصرف کیا ہے یتیم رشتدار یتیم پڑوسی یا پھر مدارس دیکھیں مصرف تو اصلی ہے یہ کہ وہ مستحق زکاة ہو بلکہ یہ کہ یہ تین انہوں نے وہ ذکر کی ہے کہ یتیم رشتدار تو اس میں بھی سواب ہے ایک تو یہ کہ فریضے کے ادائیگی ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ صلح رحمی ہے اور اسی طرح یتیم پڑوسی میں بھی دیکھا جائے تو ایک دوسری جہد سے اس میں بھی سواب ہے کہ فریضے کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا جو حق ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے اسی طرح مدارس کی بات کی ہے تو مدارس میں بھی جہاں فریضے کے ادائیگی ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ دین کے نشر و اشاعت کے جو ادارے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے اور دین کے جو نشر و اشاعت ہے اس میں حصہ مل جاتا ہے تو تینوں میں جو ہے وہ سواب ہے اور البتہ یہ کہ جہت مختلف ہے سب کی تو ان تینوں میں سے کسی کو بھی دے دے یا تینوں کو ہی دے دے تو اس میں سواب مل جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے ابن لفی صاحب مانسیرہ سے پوچھتے ہیں بیٹی کی شادی ہوئی کراچی شلے گئی اب اگر مانسیرہ ماں باپ کے گھر آئیں گی تو نماز مکمل پڑھیں گی یا قصر پڑھیں گی لیکن یہ تو مسافت سفر ہے لہٰذا جب وہ وہاں جائے گی اور پندرہ دن سے کم وہاں رہنے کی نیت ہو پھر تو قصر نماز پڑھے گی اور اگر پندرہ دن سے زیادہ ٹھیلنے کی نیت ہو تو پھر یہ صورت میں ہے کہ وہ مکمل نماز پڑھے گی جزاک اللہ بہت شکریہ اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں آئے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد نواز صاحب نے سو دی ریبیہ سے سفر میں زہر کی نیت سے مسجد میں نماز پڑھنے گئے بعد میں معلوم پڑھا کہ وہ اثر پڑھ رہے تھے تو نماز کا کیا حکم ہوئی ہے دیکھیں نماز ان کی نہیں ہوئی ہے اس لئے کہ مقتدیہ اور امام کی نماز جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے تو امام حصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے زہر کی نماز پڑھی ہے ان کے پیچھے تو نماز نہیں ہوئی ہے اس لئے دوبارہ وہ فرض نماز دورائے گا زہر کی چونکہ دونوں کی اقتداء الگ الگ ہوئی ہے انہوں نے کچھ اور نیت کی ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ اور نیت کی ہے تو نماز دوبارہ لوٹائے گا بہت بہت شکریہ اور اگلے سوال جلال صاحب کا کی پی کیسے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے فرض نماز کے بعد امام سے مسافہ کرنا کیسے دیکھیں اگر کسی کو ملاقات مقصود ہو اور امام سے تو وہ جا کر وہاں مسافہ کر لیتا ہے یہ تو ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے اس کو ضروری قرار دی ہے کہ امام سے ضرور مسافہ کر کے پھر چلتے ہیں چاہے ملاقات مقصود ہو یا نہ ہو وہ صرف جا کے مسافہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو سنت کے درجے میں سواب سمجھتے ہیں تو اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اگر یہ ضروری نہ سمجھتا ہو یہ سنت نہ سمجھتا ہو ایسی ملاقات مقصود ہو تو پھر ملاقات میں اگر مسافہ بھی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ انام الحق صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں فرض نماز کی دوسری اور تیسری رکعت میں اگر صرف بسم اللہ پڑھ لیں تو سجدہ صحب کرنا ہوگا یا نہیں دیکھیں فرض کی دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے اسی طرح سورت ملانا بھی واجب ہے اور فرض کے راہ جو تین آیت کے مقدار ہے یہ تو فرض ہے تو دوسری رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا سورت نہیں ملاتا اتنی قرات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض بھی رہ گئے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے فقط بسم اللہ پر اکتفا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ تیسری رکعت میں اگر فقط انہوں نے بسم اللہ پر اکتفا کیے اور تین تسبیات کے مقدار تقریباً وہ کھڑا رہا ہے اور پھر رکوع کیا ہے تو تیسری رکعت تو ہو جاتی ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن دوسری رکعت میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے اور اگر ان کی مراد بسم اللہ سے یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بسم اللہ پڑھنا صرف محض بسم اللہ پڑھنا جس کے ساتھ پیروہ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے اقراض بھی کرے وہ پڑھنے سے کوئی سیجیسا وہ لازم نہیں ہوتا اس میں حرج نہیں ہے لیکن صرف دوسری عقاد میں بسم اللہ پر اکتفا کر لینا سورہ فاتحہ اور سورت چھوڑ دینا اس سے پھر نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی بہت بہت شکریہ مفتی حصد اللہ شہبان صاحب کی خدمت میں آؤں گا بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا استخارہ کی دعا نفل پڑھے بغیر ہر نماز کے بعد ویسے ہی مانگ سکتے ہیں یہ نفل بھی نہ پڑھے ویسے ہی مانگ لے دو جی ہاں بالکل مانگی جا سکتی ہے میں نے پہلے بھی ایک مرتوارز کیا کسی پروگرام میں کہ استخارہ کے لیے نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے استخارہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر ہے کہ اللہ میں یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر خیر ڈال دیں اور اس کو میرے لیے بہتر بنا دیئے ہے اور اس کے لیے لازمی آپ نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں اگرچہ مسنون طریقہ تو یہی ہے لیکن اگر بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام ایسا ہوتا ہے اس میں اتنا وقت ہدا ہی نہیں ہے کہ آدمی نفل پڑھے اور پھر دعا مانگے اور پھر یہ پورا سلسلہ کرے سات دن چار دن کا تو اس کی جگہ پر مختصر اختصارہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے کوئی مثلا امرجنسی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں اللہم خیر لی وقتر لی اللہم خیر لی وقتر لی یہ کہہ دیا جائے تو یہ بھی گویا کہ ایک استخارہ ہوتا ہے تو چھوٹا اختصارہ اسے بھی کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال پر آپ کی خدمت میں ہے اور اس سوال ہے محمد سلمان صاحب کا دبائی سے کیا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنا جائے سے دیکھیں دعائیں کئی قسم کی ہوتی ہیں بعض دعائیں جیسے ہیں جو مختلف مواقعے کے ساتھ خاص ہیں مثلا بیت الخالہ میں جانے کی دعا بیت الخالہ سے نکلنے کی دعا یا اور بہت سارے کھانا کھانے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا ان مواقع پر یہ جو دعائیں ہیں اس کے اندر تو ہاتھ اٹھایا ہی نہیں جاتا اگر آدمی اس میں بھی ہاتھ اٹھانا ضروری قرار دیتے تو ایک عجوبہ سا بن جائے گا تو لہذا یہ تو دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانا اور مسنون بھی یہی ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے گا اس کے علاوہ وہ دعائیں جو آپ کسی وجہ سے مانگ رہے ہیں خصوصی دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے اندر آداب دعا میں سے یہ ہے کہ آدمی ہاتھ بھی اٹھا لے جیسے فقیر یہ منگتا ہوتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اسی طرح یہ بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلارہا ہے تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آجزی تضرروں کے ساتھ یہ دعا مانگے تو یہ آداب دعا میں سے ہے تو آداب دعا میں سے اگر کسی نے نہ اٹھائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ویسے ہی دل سے دعا مانگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اٹھاتا ہے تو بہت اچھا ہے یہ زیادہ قبولیت کا امکانات اس کے اندر ہوتے ہیں بہت شکریہ سردار خان صاحب دیرہ اکسماعیل خان سے پوچھتے ہیں کیا سجدہ کی حالت میں دعا مانگنا عام حالات میں دعا مانگنے سے بہتر ہے دیکھیں سجدہ کی حالت دو قسم کی ہوگی ایک تو یہ ہے کہ یہ ویسے ہی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے نفل نماز کے سجدے میں دعا مانگ رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آدمی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرائض نماز کے بعد فوراں ایک سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کے اندر دعا مانگتے ہیں تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ سجدہ کر کے اس کو سجدہ دعایہ کہا جاتا ہے سجدہ کر کے اس میں دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں مستقل اور مستقل سنت ضروری سمجھ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے حال وطہ نماز کے اندر دو سجدہ ہوتا ہے اس سجدے کے اندر آدمی جو مسنون دعایں ہیں وہ مانگ سکتا ہے وہ زیادہ قبولیت کے لائق ہوتی ہیں لیکن نماز سے باہر مستقل سجدہ کر کے اس میں دعا مانگنا اس کی نہ کوئی الگ سے فضیلت ہے نہ اس کو علماء نے باسا وقات مقروبی لکھا ہے حال وطہ کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آ جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر خصوصاً سجدے میں جا کر دعا مانگی تھی تو ایسے خاص مواقع ہوتے ہیں اُس میں آدمی زیادہ آجزی تضرر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا یہ اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے ایسا کیا جاتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا ہے ہر آدمی اگر یہ کرنا لگ جائے گا اور ہر دن یہ کرنے لگ جائے گا تو یہ اچھا نہیں ہے اس کو علماء نے صحیح نہیں سمجھا صحیح نہیں سمجھے بہت بہت شکریہ صادق شاہ صاحب مالہ گھنڈ سے پوچھتے ہیں کہ مسجد میں موبائل پر بیان سن سکتے ہیں جی اگر دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے تو سنا جا سکتا ہے بزاوقات یہ ہوتا ہے کہ بقیہ حضرات وہ تلاوت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یہ زور سے موبائل میں بیان لگا کے بیٹھ جاتا ہے تو بقیہ کو تکلیف ہوتی ہے دائر ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے ہاں البتہ اگر دوسروں کو تکلیف نہیں ہے یہ اکیلا ہی ہے یا ہیڈ فون لگا کے سن رہا ہے تو ٹھیک ہے سنا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ نازش زیہ صاحبہ اگر کوئی کسی کے سامنے غیبت کرنا شروع کر دے تو کیا سننے والے کو گناہ ملے گا یا نہیں جبکہ وہ اس ناپسند تو کر ہی رہا ہے جیہاں اگر کسی کے سامنے کسی نے غیبت کی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو اس کو منع کرے کہ بھی دیکھو یہ آپ غیبت کر رہے ہیں اور غیبت کرنا جائز نہیں ہے یہ گناہ ہے لہذا آپ نہیں کریں یہ یا تو منع کرے اگر منع کرنے کی ہمت نہیں ہے یا آپ نے منع کیا لیکن وہ نہیں رکھتا تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اگر وہیں آپ بیٹھے رہے اور اس کی باتوں کو سنتے رہے تو یہ اس کی تعاید ہو جاتی ہے اور یا اس پہ راضی رہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو لہذا اس کو سننا بھی نہیں چاہیے اور اگر کہیں کسی نے کر دی غیبت تو اس کے دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنی چاہیے یا تو منع کرے یا وہاں سے اٹھ کے چلا جائے جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو خود سمجھ جائے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے لہذا وہ ہو سکتا ہے وہ خود یہ رک جائیں صحیح ہے بہت بہت شکریہ بند اکبال صاحب و برطانیہ سے پوچھتی ہیں کیا مسلمان اور کافر کی غیبت کرنے کے گناہ میں کوئی فرق ہے نہیں یہ کوئی گناہ میں فرق نہیں ہے جیسے مسلمان کی عزت اور عبرو اس کا احترام کرنا ضروری ہے اسی طرح کافر کی بھی ایک اپنی عزت ہوتی ہے اس کی بھی اپنی عرضو ہوتی ہے عبرو ہوتی ہے لہذا اس کا بھی اسی طرح احترام ضروری ہے جیسے کہ مسلمانوں کا کیونکہ ان کی عرض ہماری عرض کی طرح ہے ان کی دماغ ہماری دماغ کی طرح ہے تو لہذا اگر آپ اس کی غیبت کریں گے تو اس کا بھی اتنی گناہ ہوگا جیسے کہ مسلمان کی غیبت کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا مسیح اللہ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں قطب اور عبدال کون ہوتے ہیں کیا وہ اس وقت موجود ہیں پہچان کیا ہے ان کی دیکھیں قطب اور عبدال یہ تکوینیات کی استلاحات ہیں اور ان کا علم صحیح کہ یہ کیا چیز ہے حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے حالتہ بعض بزرگوں کے مکاشفات ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں یا ان کے اپنے وجدانیات ہوتی ہیں اس سے وہ پہشانتے ہیں کہ فران آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کس درجہ کو پہنچا ہوا ہے اس کے بعض لوگ اظہار بھی کر دیتے ہیں بساوقات اظہار ہو بھی جاتا ہے اس کا لیکن ہر آدمی کا یہ مرتبہ نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی اخروی نجات بھی موقف نہیں ہے کہ میرے لئے کتب کا جاننا ضروری ہو عبدال کا جاننا ضروری ہو یہ کوئی ضروری ہے بھی نہیں اور جو حادیث کی کتابیں ہیں یہ شریع اسطلاحات ہیں اس کے اندر جو قرآن پاک ہے یا حدیث شریف ہے اس کے اندر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہے بھی نہیں البتہ صرف ایک عبدال کا ذکر لفظ عبدال کا ذکر ایک دو جگہ میں آیا ہے ابودعود شریف میں ایک روایت ہے حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے جو بیعت ہے اس بیعت کے سلسلے میں ایک درمیان میں یہ بھی لفظ آ گیا ہے از اتا ہو عبدال من الشام کہ اس کے پاس ایک شام سے عبدال بھی آ جائے گا امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد حنبل میں بھی یہ لکھا ہے ایک روایت آئی ہے اس کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ شام کے اندر چالیس عبدال رہتے ہیں اور وہ چالیس عبدال میں سے ایک جب فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک اور پیدا کر دیتے ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں شام کے علاقے میں اور پھر ان کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں فتح کے لیے بھی ان سے دعا کروائی جاتی ہے تو یہ اس طرح کی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور عبدال میں بھی ایک ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہے کہ عبدال کس کو کہا جائے گا اس کے اوپر کتنی عبادت ریاضت ہے کتنا تعلق مال لائے تو پھر وہ عبدال بن جائے گا پھر وہ کتب بن جائے گا البتہ اس میں علامہ سیوتی رحم اللہ کی کتاب ہے الخیر الدال على وجود القتب والابدال یہ ایک کتاب ہے علامہ سیوتی رحم اللہ کی اس کے اندر بہت تفصیل اس کے متعلق موجود ہے اسی طرح معارف دنیا یہ بھی امام ربانی رحم اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کی تفاصیل موجود ہے لیکن بہرحال اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے نہیں ہمیں پتا چلتا ہے پتا فقط ان لوگوں کو پتا چلتا ہے جو کہ صاحب دل ہوتے ہیں صاحب نظر ہوتے ہیں وہ خود ان کا تعلق مال لہ مضبوط ہوتا ہے تو لہذا انہی کو پتا چلتا ہے اگر کبھی وہ اظہار کر دیں تو ٹھیک ہے عموماً اظہار کرتے بھی نہیں ہیں لہذا اس کے پیچھے زیادہ پڑنا نہیں چاہیے لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر بہت سے عجیب عجیب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا آپ کی خدمت میں سوال ہے اکرم شیخ صاحب کا بہار انڈیا سے لائی سی کھلوانا کیسا ہے یہ بظاہر اندوستان کی کوئی انشورنس کمپنی ہے تو چونکہ وہ کنونشنل انشورنس کی کمپنی ہے تو اس لیے اس کی پالیسی لینا اور کھلوانا وہ شرع جائز نہیں ہے اور اگر ان کی مراد اس سے کچھ اور ہے تو یہ دوبارہ وضاحت کر کے سوال کر لیں دوبارہ وضاحت کر کے سوال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بنت اکبال صاحب برطانیہ سے پوچھتی ہیں یہ کہتی ہیں جی کہ کارٹون جاندار یا کارٹون کی تصویر پرنٹ کرنا جائز ہے ایڈیبل پیپر پر کا سوال ہے جاندار یا کارٹون کی تصویر پرنٹ کرنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے چاہے ایڈیبل پیپر پر ہو یا کسی اور پیپر پر ہو اگر اس کے خد و خال وہ بلکل واضح ہیں تو تصاویر بنانا شرع جائز نہیں ہے پھر ایڈیبل پیپر پر اس کو پرنٹ کرنے میں ایک اور خرابی بھی یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس چیز کی کتہ بلی کی تصویر ہے اور اس کو بچہ کھا رہا ہے تو وہ تو شرحاں آرام ہے تو اس سے بھی ایک برا تاثر قائم ہوتا ہے بچے کی بری تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو بحیثیت مجموعی جو طریقہ کار یورپ وغیرہ میں ہے مسلمانوں کو اپنے بچوں کی اس سے حفاظت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پھول بوٹے وغیرہ اگر ایڈیبل پیپر پر بنائے ہوئے ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جانداروں کی اور خاص طور پر حرام جانداروں کی تصویریں اس پر نہیں بنانی چاہیے یا انسانوں کی تصویریں وہ ہرگز بنانا جائز نہیں ہے ہرگز بنانا جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کی خدمت پر اگلہ سوال آئیشہ تارک صاحبہ کا کیا کرسچنز کو کرسیمس کے موقع پر ہیپی کرسیمس یا میری کرسیمس کہنے میں کوئی حرج ہے ان کا مذہبی تہوار ہے اور وہ اس کو اس دن کو اس حوالے سے مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں تو چونکہ یہ اس باطل اور خالصتاں کفریہ عقیدے پر مبنی تہوار ہے ان کا اور مذہبی تہوار ہے اور مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یا اس کی مبارک بات دینا یہ شرحان جائز نہیں ہے اس لیے اس موقع پر عیسائیوں کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس وغیرہ کہنا یہ شرحان جائز نہیں ہے اس سے اعتراض کرنا ضروری چھیک جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے ابو بکر صاحب کا کراچی سے نام آرام کو دیکھنے کی جائز صورتیں کیا ہیں انہیز اگر کسی مجبوری میں بات کرنی پڑ جائے تو کس طرح سے کی جائے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جی نام یہ بات پہلے قابل وضاحت ہے کہ خواتین کے جو چہرے کا پردہ ہے یہ بھی شرحان ضروری ہے اور بعض فقی کتابوں میں اس کو لکھائے کہ ہاتھ اور چہرہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے تو سطر اور چیز ہے اور ہجاب اور چیز ہے تو اصل حکم جو قرآن پاک نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب خواتین گر سے باہر نکلیں تو وہ اپنے اوپر جلباب یعنی ایک بڑی چادر ڈال دیا کریں اور عربی میں جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک کے بدن کو ڈھامتے اور ایک آنکھ یا دو آنکھ باوقت ضرورت اس سے کلی ہوئیوں تاکہ راستہ وغیرہ دیکھ سکیں تو اس لیے جب چہرے کا بھی پردہ ہے تو عامالات میں تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ چپا کے گھر سے باہر جائیں البتہ دو صورتیں اس سے مستثنہ ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کہیں چہرہ کو کھولنے کی ضرورت ہو جیسے کہیں مثلاً عدالت میں گواہی دینی ہے تو اس کے لیے چہرہ کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ گواہ کی شناخت تو ہو یا مثلاً ازدہام ہے بہت زیادہ رش ہے اور اس میں وہ چہرہ بند کر کے نہیں جا سکتی ہے تو ایسی ضرورت حاجت کی صورت مستثنہ ہے اور دوسری صورت اس کی بھی مستثنہ ہے کہ کہیں پر غیر اختیاری طور پر چہرہ کھل جائے قرآن پاک نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ اللہ ما زہرہ منہ ہے تو اس پر حضرت حکیم العمہ رحمہ اللہ نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ یہاں پر ظہرہ ہے اظہرہ نہیں ہے کہ خود اظہار جائز نہیں ہے خود بخود ظاہر ہو جائے کہیں پر کام کاج کرنے والی خواتینوں کام کے دوران ان کا چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس صورت کی بھی گنجائش ہے اور ان دونوں صورتوں میں پھر مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غزے بسر کریں اپنی آنکھ کو نیچے رکھیں ہاں اگر کبھی ضرورت ہو جائے تو ضرورت کے موقع پر اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شہران اس کی گنجائش ہے البتہ اس میں بھی اپنے دل کی حفاظت رکھنا بہت ضروری ہے کہ کئی برے خیالات برے خیال سے اور برے اجازت سے نہ دیں اوکے سر اوکے بہت بہت شکریہ نام محمد شمیم مکہ مکرمہ سے میکام کے لیے انڈیے سے مکہ مکرمہ آیا دو دن بعد کمرے سے احرام باندھا پھر مکہ کے گودھ سے باہر چلا گیا عمرہ کیا؟ عمرہ ہوا ہے یا نہیں؟ عمرہ تو ہو گیا لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر دم ہے یا نہیں؟ آپ ان سے سوال کر رہے ہیں اچھا خود ہی سوال قائم کر کے جواب ٹھیک ہے سر نہیں آپ نے میں آپ کی بات سے انہوں نے یہ کہا کہ کمرے سے نکل کے کمرے میں پہلے گئے ہیں مکہ پہنچے ہیں اور وہاں سے پھر واپس آ کے انہوں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے تو اگر یہ وہاں مقات تک گئے ہیں باہر واپس آ کے مقات سے احرام باندھا ہے تو پھر ان پر کوئی دم نہیں ہے اور اگر یہ مقات تک نہیں گئے ہیں مسجد عائشہ سے جا کر انہوں نے احرام باندھا ہے تو پھر ان کا عمرہ نہیں ہوا یعنی عمرہ ہو گیا ان پر دم واجب ہے دم واجب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اگلے سوال بھی آپ کی خدمت میں سارے سوال آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں سید شاہد صاحب سعودی عرب سے عورت کے احرام باندھنے کا طریقہ عورت کے احرام باندھنے کا طریقہ بلکل حسان ہے جس طرح سے عام خواتین کپڑے پہنتی ہیں تو وہ کپڑے پہن سکتی ہیں بس صرف یہ مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں خواتین کے لیے اپنے چہرے کو کے اوپر کپڑا ڈالنا وہ جائز نہیں ہے تو اس طریقے سے کپڑا ڈالنا کہ وہ چہرے کو لگ رہا ہو تو اگر وہ اس طرح سے دور کپڑا ڈال دیں کہ جس سے پردہ بھی ہو اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے تو یہ کافی ہے اور آج کل اس کے لیے ایک ہیٹ بھی ملتا ہے یعنی ٹوپی ملتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ عبدالعافظ صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں کیا قبر پکی کروانا جائز ہے اگر پکی نہ کروائیں تو گورگن کہتے ہیں کہ قبر مسمار ہونے کے خدشہ ہے تو کوئی اجازت ہے جی قبر مکمل طور پر پکی کروانا کہ مکمل طور پر وہ سمنٹ کی قبر بنا دی جائے تو شرحان جائز نہیں ہے البتہ اگر ضرورت ہو جیسے ان کے سوال میں ضرورت لکھی بھی ہے کہ قبر کے مسمار ہونے کا اندیشہ ہے خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی فقائے کرام نے گنجائش دی ہے کہ ایک اینٹ کے بقدر کناروں سے اطراف سے وہ قبر کو پکا کر لیا جائے لیکن اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے تو اس کو اگر کھلا رکھا جائے مٹی کا اور اطراف سے ایک ایک بلاب کے بقدر وہ دیوار بنا لی جائے تو اس میں شرحان کوئی حرج نہیں ہے اس میں شرحان کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتین عبید اللہ صاحب بابا آپ کی طرف آ جاؤں گے اجازت ہو تو آ جاتا ہوں سوال ہے انام الحق صاحب کا لاہور سے نہیں ہے ان کا خدیجہ فیصل صاحبہ کا جنوبی کوریا سے اگر ماں نماز میں ہو اور بچہ روے تو ماں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایسے موکر پیصل بات تو یہ ہے کہ اگر نقصان کا کوئی خدشہ ہے تو اس وقت میں وہ نماز توڑ سکتی ہے یعنی یہ خدشہ ہے کہ بچے جب رو رہا ہے اگر میں نماز نہیں توڑوں گی تو پھر بچے کو نقصان ہو سکتا ہے پھر نماز توڑ کے پہلے اس کام سے مطمئن ہو جائے اور اس کے بعد پھر نماز دوبارہ پڑے اور اگر وہ بچہ آم روٹیوں کی طرح ویسی رو رہا ہے تو پھر نماز مکمل کر لے اور اس کے بعد بچے کو سنبھالیں اندیا سے بعض لوگوں رونی کی عادت اٹھی ہم اگر رو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شفاعت حمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت انگوٹھے ان کے پورے وہ بلکل کانوں کی لوگ کے برابر آجائے یا اس کے ساتھ مل جائے یہ مسنون ہے تو یہ دونوں کر سکتے ہیں کہ یا تو اس کے برابر ہو یا بلکل انگوٹھوں کے پورے کانوں کی لوگ سے مس ہو جائے مل جائے تو یہ سنت طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا یاسین اکبال صاحبہ صدیرہ دیئے سے دو سجدوں کے درمیان امام کے لئے رب بغفر لی دوبارہ پڑھنا درست ہے یہ چونکہ وہ مسنون دعا کے بارے میں پوچھا ہے تو مسنون دعا جو ہے جو حدیث میں مروی ہے وہ فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ مغفر لی بھی ایک دعا ہے اور یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی امام ہے تو امام کے لئے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ مقتدیوں کی نماز کے زعف اور ان کی کمزوری اور ان کی ضرورتوں کا خیال لکھیں لیٰذا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا رہے ہو تو لمبی دعایں نہ پڑھیں جو فرض نماز ہے یا جو سجدے میں خاص دعایں ہیں تو وہ پڑھ کر اس پر اکتفا کرے اور نماز مکمل کر لے تہم اگر کوئی شخص اس مسنون عمل پر کر لیتا ہے یہ تو وہ نماز فاسد نہیں ہوگی نماز ختم نہیں ہوگی بلکہ نماز ٹھیک ہے اور مسنون دعا پڑھنے کا سواب بھی ملے گا بہت بہت شکریہ محمد نماز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کی آزان میں صلاة و خیر من النوم کا جواب کیا دیا جائے گا دیکھیں آزان کے بارے میں تو یہ احدیث میں آتا ہے کہ جو موزن کہے وہی الفاظ کہے جائے اس میں تو اس میں جو خاص الفاظ جو ہے وہ یہی کہنے چاہیے جو موزن نے کہے یعنی صلاة و خیر من النوم کے بعض فقہاں نے کچھ الفاظ نکل کیے صدق تو برر توالیں تو محدیسین کے نزدیک یہ حدیث اور روایت سے ثابت نہیں ہے بعض صلف کے اقوال میں موجود ہیں تو ان الفاظ کے مقابلے میں بہتر یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو موزن کہے وہی الفاظ کہے لہٰذا یہی الفاظ صلاة و خیر من النوم کے جواب میں یہی الفاظ کہے جائے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر بہت شکریہ ناظرین محترم آج کے سوالات اپنے خدام کو پہنچ رہے ہیں کل آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ